موسیقی میں نے بھائیو بھارت چین کو سیما کو لے کر ایک بیباد کا سلسلہ لمبے سمجھ سے چلا رہا ہے ہم چاہتے ہیں کہ یہ سیما کا بیباد جلدی سے جلدی سلجنا چاہیے آج میں نے دیکھا کہ کانگریس کے ورش نیتا نے اور ساتھی چاہت راہو جی نے پوچھا اور ایک اور بڑے سانسد نے پوچھا بیرودھی دل کے کہ سرکار کو آ کر بتلانا چاہیے کہ بھارت اور چین کی سیما پر کیا ہو رہا ہے میں دیش کا رکشہ منتری ہونے کے ناتے میں کہنا چاہتا ہوں جو کچھ بھی کہنا ہوگا بھارت کی سنسد میں کھڑے ہو کر میں ساپ ساپ کہوں گا دو ٹوک کہوں گا اس دیش کی جنتہ کو گمراہ نہیں کرنے اس سمیں بھارت اور چین دونوں کے بیچ ملٹری لیول پر بھی باتچیت چل رہی ہے اور ڈپلومیٹک باتچیت بھی چل رہی ہے ابھی چھے تاریخ کو جو باتچیت ہوئی ہے باتچیت کافی پوجیٹیب رہی ہے کافی سکارات مک رہی ہے بھارت اور چین دونوں اس بات پر سہمت ہوئے ہیں کہ آگے بھی سیما بیبات کو سجھانے کے لیے اور اس سمیں کا جو تصل ہے اسے سجھانے کے لیے یہ باتچیت کا سلسلہ ہم لوگوں کا آگے چلے گا لیکن میں سمسٹ دیشواشیوں کو میں بھی سواس دلانا شاہتا ہوں ایک تو نیترک ہمارے بھارت کا ایک سسکت ویقتی کے ہاتھوں میں ہندرندر بھائی موڈی کے ہاتھوں میں میں آپ کو یقین دلانا شاہتا ہوں بہنو بھائیو ہم لوگ کسی بھی صورت میں بھارت کے سممان اور سوابیمان پر چوٹ نہیں پہنچنے دیں گے سمسٹ دیشواشیوں کو اس ورچول ریلی کے مادیم سے میں بھی سواس دلانا شاہتا ہوں بھارت کی نیتی رہی ہے ہم کسی کے سممان اور سوابیمان پر نہ چوٹ پہنچانے کی کبھی کوشش کرتے ہیں اور نہ ہم اپنے مان سممان اور سوابیمان پر چوٹ برداص کر سکتے ہیں یہ ہمارے بھارت کا چریت رہا ہے اس لئے میں کہتا ہوں اس کو لے کر بہت ہم لوگوں کو سمجھانے کی کوشش مت کریے دو دیشوں کو ابھی بات ہو کھڑے ہونا شاہی ہے آپ جب ہم مانگ رہے ہیں آپ اپنی پارٹی کی حالت دیکھئے میں نے بھائیو میں تو ایک گالیب کا شیر ہوگا رہا کچھ پڑھ کر انہوں نے کچھ کہا ہے میں یہاں پر میں کہنا چاہوں گا میں اس کا جواب دینا چاہوں گا راولی ہاتھ میں درد ہو ہاتھ میں درد ہو تو دوا کیجئے یعنی ہاتھ ہی جب درد ہو تو کیا کیجئے ہاتھ میں درد ہو تو دوا کیجئے یعنی ہاتھ ہی جب درد ہو تو کیا کیجئے کیا کہیں گے ہمارے دیش کی سینہ شور اور پراکرم پر وشواس ہونا چاہیے اس پرکار کی باتیں نہیں کی جانی چاہیے اور بینو بھائیو میں تو کبھی کلپنا نہیں کر سکتا کسی راج نیتک پارٹی کا کوئی وقتی اس طریقے سے دیش کی شرکشہ کو لے کر کچھ کہے گا